مطرو نمسکار آج میں ایک اور ساہی تکار کی ایک دارن گاتھا کو لے کر آپ سے مخاطب ہوں آپ سے میں سمبودت ہوں مطرو یہ کہانی بڑی وچھت رہے ہو سکتا ہے کہ سن کے آپ کو بہت ساری نکارات مک احساس بھی جاگے نیگٹیوٹی بھی جاگے اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس بھی کریں کہ کہاں ہمارے پریبیج سے کوئی ایک بہت بڑی پھول ہو گئی بہت بڑی چوک ہو گئی تو یہ سارے احساس کو پیروتی ہوئی ایک کہانی ہے اور یہ کہانی ایک لوگ گیتکار کے بارے میں ہے آپ اندازہ لگا لی جی اس کی مہانتہ کیا کہ اس لوگ گیتکار کے لوگ گیتوں کو لکھے ہوئے گیتوں کو اور لوگ گیتوں کو اور لوگ سنسکرتی سے اس میں رنگ میں رچے بسے گیتوں کو گانے والوں میں محمد رفی بھی شامل تھے اور سرندرکور بھی شامل تھی اندرندر بیبہ بھی شامل تھے آسا سنگھ مستانہ جیسے جو ہیر کے گائن کے ایک بہت خیاتی پرابت گائک مانے جاتے ہیں وہ بھی شامل تھے ان سب لوگوں نے گائے اور اس شخص کے گیتوں کو جی وہ ریکارڈ کرنے والی سنسکتی وہ بھی اپنے وقت کی سب سے بڑی سنسکتا کولمبیا جو تھی انہوں نے اس کے گیتوں کو لوگ گیتوں کو ریکارڈ بھی کیا اور بیترو اس کی بڑی دارن گاتھا ہے بڑی عجیب سی گاتھا ہے جو آپ سن کے تھوڑا سا آپ سے بانٹنا ضروری ہے تاکہ ہم لوگ آنے والے وقت میں ایسی چیزوں کے بارے میں ذرا جاگ روک رہیں میری مراد آج ہے نندلال نورپوری نام کے ایک شخصے نندلال نورپوری کا نام پنجاب کے لگ بگ ہر قصبے میں چھوٹے سے قصبے میں اور ہر گاؤں میں جانا جاتا ہے اور شہروں میں بھی جو لوگ سنسکرتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اس نام کو بڑی بخوبی جانتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں بہترو بہت سارے گیت ہیں ان کے جو پنجاب میں تو اکثر گاؤں میں آج بھی بڑے شوق سے گائے جاتے ہیں اور ان کو بڑے چاو سے دیکھا سنا جاتا ہے نندلال نورپوری کی زندگی کا ایک پہلو ہے جس کے بارے میں میں آپ سے تھوڑی جانکاری بانٹنا چاہوں گا اس شخص کا جنب انیس سو چھے میں ہوا تھا لائلپور میں اب اس کا نام فیصل آباد ہو گیا ہے پاکستان کا اور گاؤں کا نام جیسے ان کے نام سے بلکل وضاعت اس کی کرنے کے ضرورت نہیں ہے گاؤں کا نام تھا نورپور تو نورپور کے نام سے اپنے گاؤں کے نام سے اپنے آپ کو جھوڑا ہے نندلال نورپوری نام رکھ لیا اور ان کی زندگی کی شروعات خالصہ کالج وہاں خالصہ ہائی سکول میں پہلے بار پڑھتے رہے اس کے بعد خالصہ کالج میں بھی وہاں پڑھیں اور پڑھائی کے دوران ہی ٹیچنگ کی جابز نکلی تو پڑھائی بیچ میں چھوڑ کے شریمان جی اردو کے ٹیچر پنجابی کے ٹیچر لگ گئے اور ٹیچنگ کرتے کرتے ان کو پھر اس کے بعد تب یہ بھی بھاجن سے پہلے کی بات ہے بھارت پاک بھی بھاجن سے پہلے کی بات کی بیکہ نے سٹیٹ میں پولیس کی نوکری نکلی اور ٹھیک تھاک تھے دیکھنے میں اور وہاں گئے اور وہ پولیس کی نوکری میں ڈائریکٹلی اے ایس آئی بھرتی ہو گئے تھانے دار بن گئے اب تھانے دار بن جائے بندہ تو اس کے بعد روب داب بڑا ہونا چاہیے لیکن بیسیکلی جو بولڈ روپ سے جو سنبیدن شیل ویکتی ہو جو لکھنے لکھانے والا ویکتی ہو اس کو یہ تھانے داری راست کہاں آتی آخر میں انیس سو چالیس میں شریمان جی نے نوکری چھوڑ دی کی ایک تو اس لیے کہ مراجع کی نوکری اور دوسرے انگریز حکومت کے وقت میں نوکری تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں نہیں چلا پاؤں گا اور یہ سوچ کر اپنے لوگ دنوں کی اور چلے گئے اور ان دنوں میں یہ ریکارڈنگ بھی شروع ہو گئے ان کے گیتوں کی ان دنوں میں فلم آئی تھی منگتی کے نام سے بڑی پرسد پنجابی فلم تھی منگتی سب سے لوگ پر یہ فلم مانی جاتی تھی اور منگتی کے سارے گانے نندلال نورپور نے لکھے تھے اور وہ اپنے وقت میں بہت بے حد لوگ پر یہ بھی ہوئے اسی میں ایک گانا محمد رفی نے بھی گایا تھا سردرکور نے بھی گایا تھا اور ان کے پرشنسگوں میں نور جہاں بھی تھی اور ملکہ پخراس بھی تھی ان کے پرشنسگوں میں وہ کہتے تھے کہ ایسے اتنا بھلا آدمی جو اتنے گہرائی سے سنبیدناوں کو پکڑتا ہے ہم نے شاید نہیں دیکھا بہرحال انیس سو سنتالیس تک تو گزارا چلا جیسے تیسے اور ان دنوں میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انیس سو سنتالیس میں بھارت باقی بھاجن ہوا تو ان کو بھی واپس لوٹنا پڑا اور لوٹنے کے بعد بھارت میں آگئے جلندر میں آکے سیٹل ہو گئے جلندر میں سیٹل ہوئے تو اس کے بعد کوئی نہ تو روزگار تھا کہ وہاں سے آئے تھے تو ایک سر پہ پگڑی تھی اور دو دھوتیاں اور دو کرتے اٹھا کے بھاگ کے آئے تھے پریوار کے سمیت اور چار بچیاں تھی دو لڑکے بھی تھے تو اتنا بھرا پورا پریوار لے کر خالی ہاتھ وہاں سے آ جانا اور اس کے بعد اپنی جد و جہد شروع کرنا اپنے جینے کے سادن مہیا کرنا لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچنا ساری چیزیں بے حد مشکل تھیں خاص کر اس آدمی کے لیے جو بالکل سب کچھ لٹا پٹا آیا ہو سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ گوا کے یہاں آیا ہو اور اس کے بعد اس کے پاس سوائے لکھنے لکھانے کے اور سمبیدن شیلتہ کے راگ گانے کے سوائے اور کوئی کام بھی نہیں تھا شروع شروع میں کوشش کی بھاگ دور بیچارے کرتے رہے بہت شریف انسان تھے اور میرے سے ان کی ملاقات قدرتی میں ان دنوں ملاب میں میں نے اپنی سیوہ شروع کی تھی تو ملاب کے دفتر میں ایک دن آئے تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نندلال نورپوری نام سنا ہے میں کہا بہت نام سنا ان کا تو خیر میں نے جا کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنا بھلا آدمی اتنا شالین کہ ونمرتہ کی مورتی جیسے ہوتا ہے تو میں نے ان سے بات چیت کی کہ آپ کیسے دفتر میں آ جا گئے تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے اب یہ زندہ رہنے کا ثبوت لینا ہوتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ زندہ رہنے کا ثبوت تو ایک اخبار کے دفتر میں آ کر لینا ہوتا ہے میں اس سمجھ میں نہیں آئی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ کیا ہے مجھے سمجھائیے تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ مجھے سرکار کی اور سے پینشن ملتی ہے اور ہر پینشنر کو نومبر کے مہینے میں آ کر ایک بار تصدیق کرانی پڑتی اپنے ایم ایلے سے یا گستڈ افسر سے کہ تم زندہ ہو تو آج زندہ ہونے کا ثبوت لینے کے لیے آیا ہوں آپ کے جو اخبار کے مالک ہیں یش جی یہ پنجاب کے منطری تو ہیں یہ میرے ایم ایلے بھی ہیں اور مجھے جانتے بھی ہیں تو یہ تصدیق کر دیں گے میں زندہ ہوں تو میری پینشن چلتی رہے گی تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی خیر بہرحال یش جی اس دن اپنا ایڈیٹوریل کو سمپاد کیا لکھ رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک سلپ بھیجے کہ نور پوری صاحب کو بڑے سمان کے ساتھ بٹھاؤ بات چیت ساری شروع کی تو اس میں ساری جانکاریاں نکلیں کہ کیسے پولس میں تھانے دار ہوئے شریمان جی اور تھانے داری راست نہیں آئی اور لوگ گیتوں کی اور پھر واپس لوٹ آئے زمین تو بہی تھی جس سے جڑے ہوئے تھے تو اس سے باہر نہیں جا پائے پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی بڑی ریکارڈنگ میری ہوئی پانچ فلموں میں ان کے گیت آئے لیکن پانچ فلموں کی ریکارڈنگ اور محمد رفی دوارہ گائے جانے کے باوجود سرندرک اور دوارہ گائے جانے کے باوجود محافظہ کتنا ملا محافظہ پینتیس روپے ملا تو پینتیس روپے میں ایک لوگ گیت کار کے جو لوگ گیت تھے وہ سارے کے سارے بڑ گئے بہرحال خط محافظہ ملک جگزارہ کیسے چلتا ہے پینشن تو آپ کو صرف یہ پانچ سو روپے سال کی ملتی ہے ایک سال کی پینشن پانچ سو روپے اس میں گزر روکات تو ممکن نہیں ہے تو کہنے کے بھائی کوئی مشاعرہ بھی آ جاتا ہے تو میں کہ مشاعرے میں کتنا ملتا ہے کہتے پینتیس کبھی پچاس اتنا ہی ملتا ہے مشاعروں میں تو ان دنوں میں دوستو مشاعروں کی حالت بھی یہی تھی کہ شاعر کو پریشنمک کے نام پہ پینتیس روپے یا پچاس روپے اور بہت بڑا کوئی نامی شاعر ہو بہت بڑے نام والا ہو تو بہت زیادہ دوڑ بھوپ ہو تو سو روپے مل جاتا تھا ورنہ سو روپے ان کے مقدر میں نہیں تھا کہنے کے مجھے تو آج تک نہیں ملا لیکن سنا ہے کہ بڑے لوگوں کو سو روپے مل جاتا ہے یا جو زد کرتا ہے ان کو مل جاتا ہے تو میں زدی ہوں نہیں اور میں جو دے دیتے ہیں چپ چپ جے پر ڈال لیتا ہوں اور میں نے کہا جی باقی گزارہ کہتے گزارہ نوکری دی تھی ایک بار پنجاب کے بھائشاہ بھی بھاگنے تو وہ پچھتر روپے مہینے کی نوکری تھی اور مجھے کام پسند نہیں آیا میں عدبی آدمی ہوں میں پڑا لکھا بندہ ہوں مجھ سے عدب کا کام دیجئے مجھے کلاس فور کی نوکری انہوں نے دے دی اور دکھانے کے لئے کہ ہم نے سائیتے کار کو ایک عدیب کو کام دے دیا ہے تو مجھے تکلیف سے ہوئی مجھے محسوس ہوا کہ یہ برطاو اچھا نہیں ہے اور میں نے نوکری بھی چھوڑ دی بات میں ریڈیو سٹیشن پہ پروگرام ملنے شروع ہو گئے ان دنوں آکاش وانی کا بھی حال ایسے ہی تھا پریش رمک کے نام پہ وہ بھی تیس روپے اور پچاس روپے کے دو ہی دریں تھی اور راشریہ سر کے لیکھا کیا کبھی کے لیے سو روپے ان دنوں بھی اتنا ملتا تھا تو کہتے ہیں پروگرام بھی مہینے میں ایک یا دو مل جاتے ہیں ایک دو مشاعریں مل جاتے ہیں تو اس لئے کل بلا جلا کے ڈیڑک سو روپے مجھے مل جاتا ہے تو مثل ڈیڑھ سو روپے پرتیمہ کمانے والا وہ شخص اپنی لوگ پریتہ کے چرم پہ تب بھی تھا لیکن آخر میں ہوا کیا وہ ایک دارنگاتہ ہے کہ ایک دن پریشان ہو کر اور اسی بیچ میں آپ کو تھوڑی سی بات میں بتا دوں کہ جب انٹرویو ہوئی تو میرے مند میں بڑی چھردہ جا گی اس دن مجھے ویتن ملا تھا تو میں نے اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ اگر کسی بزرگ کو متھا بھی ٹکتے ہیں تو یہ اس کو نہ نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کا عشیر وعد مجھے فلے پھولے گا تو پہلے کہنا کہنا یہ کام نہیں کرنا یہ کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کہا آپ میرے بزرگ ہونا تو میں بھی ان دنوں کھلنڈرا بچا تھا ایک نوجوان تھا انیس سال کا بیس سال کا ہوں گا تو میں نے بڑے احترام کے ساتھ بڑی زد کے ساتھ ان کی جیب میں پیسے ڈالے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اندر یش جی سے سائن کروا کے تصدیق کروا کے آئے کہ وہ زندہ ہیں زندگی کا جو سرٹیفکیٹ لے کے آئے تو اس کے بعد آئے میرے قریب اور وہ سارے میری جیب سے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس میں سے گیاران پہ رکھ لیا کہ بیٹا بزرگوں کا سمان اتنی ہوتا ہے تیرا شوگن میں نے رکھ لیا ہے باقی تو اپنی جیب میرا مطلب اتنے بھلے آدمی اور یہ بھی کہہ لیا کہ نہیں یہ تم نے اترام کیا عزت کی ہے تو میں نے تمہارا من رکھنے کے لیے گیاران پہ اپنی جیب میں رکھ لیے ان سے پانچ رپے میں میری شام بیٹھ جائے گی شام کا مطلب یہ تھا کہ ایک آت پیک بزرور شام کو لیتے تھے اس کے علاوہ نور کوئی اور بیسن نہ کوئی اور برائی نہ جوہ نہ ہنگامہ کچھ بھی نہیں بڑی خاموشی سے اور کہتے ہیں یہ پانچ رپے بھی روز کے خرچ کر رہے ہیں بڑے چھپتے ہیں کئی بار لیکن اب کیا کریں دماغ میں بہت جتنا ہے کہ یہ ایک امبخت نیندی غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چارہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ پانچ رپے کیجو لاتا ہوں وہ تین دن چل جاتی ہے تو گزارا چل جاتا ہے تو مطلب ایسے ایسے شخص آپ اندازہ لگائیے کہ آخر یہ مئی کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں مئی میں قدرتی مجھے بیٹھا تھا دفتر میں دفتر میں نندلال نورپوری کے نام سے خبر آئی تو میں نے کہا خبر کیا ہے سارے حقے بکے سارا سٹاف اکا بکا کہ اس شخص نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر اپنے گلے میں فانسی لگا کر اپنے گھر کے باہر جلندر کے مارڈل ہاؤس کے باہر اپنے کمہ میں چھلانگ لگا دی اور چھلانگ لگانے سے پہلے کہا گیا میرے سے زندگی اب نہیں سنبھل دی اب یہ دینہ دشوار ہے مطلب اتنے بڑے لوگ سنسکرطی کے سادھک کو ہم لوگ چند سانسیں بھی نہیں دے پائے یہ سب سے بڑا ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس پر ویچار کریں گے کہ ہم اپنے جو ورسہ ہے جو وراثت ہے اس کے پرتی کتنے سنویدن ہی ہو جاتے ہیں شکریہ دوستو